رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا جو کہ نابینا تھے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نماز مسجد میں مجھے معاف کر دی جا سکتی اور میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے میں مسجد آسانی سے نہیں پہنچ سکتا اور مسجد دور بھی ہے تو کیا میں مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا جی آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں تو جب وہ مرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کیا آپ کو آزان کی آواز آتی ہے کیا آزان کی آواز آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں آزان کی مجھے آواز آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ مسجد آنے کی کوشش کریں اور مسجد میں ہی نماز پڑھیں تو بھائیوں یہ حدیث ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک نابینہ صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کا مشورہ دیا اور مسجد میں آنے کی ہی تلقین کی تو ہمارے پاس کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھیں یا اور پھر ایسے شخص کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وعید ہوگی جو کہ سرے سے نماز ہی نہ پڑھیں تو بھائیوں مسجدوں کو آباد کریں اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پوری پوری کوشش کریں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور قیامت کے دن یہ نور ہی نوروں میں ہمارے لئے اور ہم ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے جزاکم اللہ خیر